میں ہی ادھر گیا ہوا تھا بڑی دور پنجاب کے ایک شہر میں تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میری اکیسویں سالانہ محفل ہے میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا محفل کا کیا معنی رکھا ہوئے آپ نے یہ کیا ہے رسم ہے فلان بہت بڑے عالم کو میں نے بلایا فلان کو بھی بلایا فلان ناد کا یہ کیا ہے اگر تو نماز ہی نہیں آج تک اس کو کیا سمجھتے ہیں تو میرے لئے فلان بزرگ سے بھی تعلقات ہے تو تو نے کیا حاصل کیا ان سے تعلقات کا کیا مطلب ہوتا ہے فوٹو آتی ہے ساتھ اخباروں میں تصویر لگ گئی فیس بک پہ آ گیا کہ میں ان سے ملاؤ اتنا تعلق ہے یا تو بھائی خوشبو کے قریب سے بندہ گزر جائے تو خوشبو آنے لگ جاتی تو نے پایا کیا شعور ہونا اور عمل نہ ہونا بہت بڑی مصیبت ہے اس سے اللہ کی بارگاہ میں استقفار کرنا چاہیے یعنی انسان کو عقل ہو پتہ ہو خبر ہو پر اس کے پاس دھلے کا عمل نہ ہو اس کو چوتی سو حدیث آتی ہو کہ نماز نہ پڑنے والے کی سزا یہ ہے پھر بھی نہ پڑے تو سزا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے حضرت رومی رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے بہت سارے بندوں کو اللہ سارا کچھ دیتا ہے مسجد آنے کی توفیق نہیں دیتا معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے نراز ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا سمارٹ ہوں تو عقل ہونا اور عمل نہ ہونا اس پر بھی استقفار کرنا چاہیے شعور ہو اور انسان کو عمل کی توفیق ہے یار سارے زندگی گورک دندے میں گزر گئی لوگوں کی لفظوں کے بڑے ماہر رہے اور میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تقریریں چھے چھے گھنٹے کی نونو گھنٹے کی تقریریں سنتے بیٹھتے ہیں مجالس میں نماز کا وقت آتا تو مصیبت بن جاتے پھاگتے ہیں جان چھڑاتے ہیں مسجد کی حاضری بیس منٹ کی بھی صحیح نہیں دے سکتے کیا ہے یہ یہ کیوں پورٹ بن گیا تیرے پر گوھر کار ڈار اللہ سے میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ کنیوں کی بات سن کے جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی عطا فرمائے کہا کچھ تبلیغیں کرنے والے دوزق کے دروازے پر کھڑے ہوں گے تو وہ جنت ہی کہیں گے کہ مولانا پید صاحب ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے ہیں تو آپ یہ یہاں کیوں کھڑے ہیں تو وہ کہیں گے ہائے افسوس میں کہتا تو رہا پر عمل نہ کر سکتا میں عمل اس سے مراد سے تو ممبر میں بیٹھنے والا مولوی نہیں اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیقت بڑی کرتا ہے لیکن خود عمل ہے وہ بہت بڑا الفاظ کا ذخیرہ رکھتا ہے پر عمل کے لیے دو سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا پھر وہ استغفار کرے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے پھر وہ توبہ کرے اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا تھا اس پر خشیت بھی اتنی زیادہ تاری ہوتی موسیقی